اسلام علیکم ویرڈز آج جو ہے وہ جنٹس کمیز کا ہم جو آپ بین لگاتے ہیں وہ کمیز ہے ہمارے پاس یہ کمیز آپ کو دکھاتے ہیں یہ یہ پڑی ہے ہماری کمیز یہ دیکھ رہا ہم اس کو پوری کو تیار کر لیا ہم نے اب یہ اس کے اوپر یہ اس جگہ پر لگے گا بین وہ آپ کو بنانے کا طریقہ اور پھر بنا کے بھی لگا کے دکھاتے ہیں یہ آپ نے اس طرح پر اس کے اوپر ٹف لگا لینی ہے کپڑے کے اوپر یہ چپکی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہے اب یہ اس کو ہم کاٹیں گے یہ ا آپ کو آسانی رہے گی لگانے کے لیے یہ ڈبل سائیڈ ہے آپ دوسری طرف بھی اس کے اندر کپڑا ہے مطلب ایک سائیڈ نہیں ہے یہ دو سائیڈوں پہ ہے یہ لگ چکا ہے یہ دیکھیں اس کی شیف دیکھ رہے ہیں آپ تھوڑی جو ہے وہ راؤنڈ کر کے کرب آرہا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب اس کو سلائی کے اوپر رکھ دیا ہم نے یہ اس کے پاس پاس کر کے سلائی لگانی ہے کپڑا جو ہے وہ فولڈ کیا ہوا اس کو سیدھا کر لینا ہے اب یہ دھیان رکھنا ہے آپ نے کہ جو فول� پیچھے اس کی تیہ میں نہ آ رہا ہے اس کے اوپر سلائی جائے گی آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی دلکل لائن سیدھی ہونی چاہیے سلائی کی تاکہ اس کو ساتھ ساتھ میں آپ نے اپنی امگلی کے ساتھ فولڈ کرتے رہنا ہے یہ اس جگہ سے آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی صحیح سے یہ فولڈ ہو رہا ہے یہ پورا ہے جاگے سے اس کا کورنر بھی ہم نے فولڈ کر دیا ہے یہ یہاں سے اچھا لگے گا تو آگے دا کہ آپ کا بین ٹھیک بنے گا یہاں پہ آپ نے خراب کر دیا یا پھر یہ جو تہیں ہیں نا وہ جہاں سے فولڈ کر رہے ہیں وہ اگر باہر دکھائی دیا تو پھر وہ بین بہت برا لگے گا آپ کا تو اس کو اندر کی طرف ہی فولڈ کرنا ہے تاکہ وہ جتنا بھی اس کا جو رف سائیڈ ہے وہ اندر کو آ جائے وہ سلائیوں کے اندر ہے وہ دکھائی نہیں دے گی باہر سے وہ اچھا لگے گا اندر سے پھر یہ ہے جتنا بھی ہوگا وہ اس کا کیونکہ پتہ نہیں چلتا اتنا تو آپ نے اس کو فولڈ کر لینا ہے چلیں جی یہ ایک سلائی اس کی ہو چکی ہے اب اس کو د سلائی لگ گیا یہ اتنی سلائی لگ گیا اب جی اس کو کاٹ لیں آپ نے دھاگا ہمیشہ کینچی کے ساتھ کاٹنا ہے تاکہ جو ہے وہ پیچھے جو جو ڈبل دھاگے ہوتے ہیں وہ خراب نہیں ہو اب یہ اس کو یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ اس کو میں نے کیا کیا ہے فولڈ کر لیا ہے اب فولڈ کرنے کے بعد دوبارہ سے ایک اور سلائی اس کے اوپر جائے گی وہاں سے یہ دھاگے کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے اسی طرح کرنا ہے تاکہ پھر آپ کو ٹینشن نہیں ہو آپ تھوڑی سی بھی چیزیں ج ایسے آپ کوکنگ میں ہوتا ہے نا ریسپی میں آپ لوگ نمک مسالہ دیکھ کر ڈالتے ہیں اسی طرح یہ والی چیزیں بھی آپ نے جو ہے وہ بلکل دیکھ کر کرنی ہے تاکہ بعد میں جو خراب نہ ہو یہاں پہ آکر آپ نے تھوڑا سا خراب کر لیا تو آپ کا بین بلکل خراب ہو جائے گا وہ باہر سے بلکل اچھا نہیں لگے گا باہر سے اچھا نہیں لگا مطلب آپ کا پورے کا پورا سوٹ خراب ہو جگا ہے اب یہ سلائی آپ دیکھ رہے ہیں وہ بلکل تف لگی بھی ہے جس کو ہم چیپی ب کہتے ہیں اس کے بلکل کورنر کورنر پہ اس کی سائیڈ پہ جا رہا ہے ادھر ادھر کہیں نہیں جا رہا آپ نے بھی اس کو اسی طرح ہی رکھنا ہے یہ اس کی پوری سلائی لگ چکی ہے اہوپ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی تو وہ کومنٹ پر پوچھ بھی سکتے ہیں میں اس کو بتا دیں گے یہ ہو گیا ہے جی دونوں سلائیاں لگ گئی ہیں اب اگلا کام جو ہے وہ آپ نے یہ پھر سے دیکھیں کینچی کے ساتھ کارنا ہے آپ نے ہمیشہ یہ دھیان رکھنا ہے یہ اس کو کار دیا اس کی والی سائیڈ بھی کار دی اور یہ بھی کٹ دی کیونکہ یہ رف پارٹ ہے اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ والا بھی پورے کا پورا جہاں جہاں تک سلائی ہے وہی آپ کا پارٹ ہے جو آپ نے یوز کرنا ہے جتنا جتنا ایکسٹر آپ کو دکھ رہا ہے یا جس کی سائیڈ آپ کو نہیں چاہیے وہ آپ نے کاٹ کے پھینک دینی ہے یہ آپ کی ضرورت کی نہیں ہے یہ دھیان سے رکھنا ہے کہ اتنا بڑا کپڑا نہیں رکھنا ہے جب وہ لگانے لگے تھے تب بھی اتنا ہی رکھنا ہے جب اس کے اپنے ٹف چپ افکانی ہے نا تب بھی اتنا ہی کپڑا رکھنا ہے جتنا ہم نے رکھا تھا اب یہاں سے ہم اس کی اس کی سلائیاں بھی جائیں گی کٹ جائے گا یہ کیونکہ اس کے سائیڈ بھی آپ نے بھی دیکھا تھا سلائی لگی تھی اور یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی سلائی نہیں کار دینی جس کو لگایا تھا وہ کٹ گی تو پھر سمجھے دوبارہ سے سلائی لگے گی یہ جی ہو چکا ہے گول سے تیار اور یہ چیک کریں اب اس کو اس کو یہ یہاں سے یہ نکل گیا باہر اور یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ آپ نے جو نکرے ہیں اس کی وہ باہر نکال لینے ہیں اور یہ بن چکا ہے آپ کا پورا بین چیز آسان ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو ٹیکنیک آتی ہو تو پھر وہ کام آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی کام ہوتا ہے کام آسان ہی ہوتے ہیں یہ تو مشکل نہیں ہوتے بس آپ کو ٹیکنیک آنی چاہیے تو ابھی یہ اس کے اوپر ایک اور سلائی جائے گی جائے گی نہیں جائے گی سوری سلائی نہیں جائے گی یہ ہم اس کو اس طرح کریں گے دوبارہ کریں گے چلے اس کو میں پریس کر کے لاتی ہ ہوں تب تک کے لیے پاس کرتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے اس کے اوپر اسٹری کر لیا ہے یہ ایسے زور کہ آپ نے رکھ کے اس کی نکروں پر اسٹری پھیر لینی ہے یہ آپ نے یہاں تک رکھا ہے اس کو ڈبل فولڈ کیا ہم نے اور اس کے نکر پر نشان لگا لیا ہے جیسے آپ دوسرے گلے پر کرتے ہیں نکر پر نشان لگا لیتے ہیں تاکہ جب آپ لوگوں نے وہ فرنٹ سائیڈ ہوتی ہے کمیز کی وہاں رکھ کے جیسے گلہ لگاتے ہیں یہ بھی اسی طرح ہی سیم ایسے کرنا ہے یہ اس کو بھی اس طرح کر لیا ہے یہ دیکھیں اس کی وہ والی نکر جہاں پر کٹ لگایا تھا اور اس کا یہ والا جو جہاں میرا ہاتھ آ رہا ہے یہ اس پر برابر آ جانا چاہیے اب یہ یہاں پر رکھ کے برابر ہو گیا اب میں اس پر لگاؤں گی سلائی یہ آپ نے دیکھ لیا سمجھ آگئی ہے یہ برابر نہیں ہے اس کی کٹنگ ہوگی کیونکہ وہ بڑا ہے بین بڑا ہے بین بڑا ہے اور ٹھیک ہے اس کی رف کٹنگ تھی پہلے یہ آپ یہاں پہ اپنے گھڑنے پہ رکھ لیں رکھ لو تو اسے اپنے صحیح طرح کرو یہ اس کی میں کٹنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی سلائی لگانا ہم نے شروع کر دیا اور یہ کیونکہ گلہ بلکل ٹھیک نہیں تھا رف رف تھا تو اس کو ذرا سیٹ کر رہے ہیں اس کی جو بیک اور فرنٹ سائیڈ تھی نا وہاں سے سلائی تھوڑی سی اکھڑ گئی تو اس کو ذرا سلائی لگا رہے ہیں سلائی لگانے کے بعد میں آپ کو چلیں جی اب یہ بین کی تیاری پوری ہو چکی ہے اب اس کے اوپر رکھ دیا آپ نے یہ سائیڈ دیکھ لی ہے سمجھ آ رہی ہوگی اس کے اوپر رکھ کے اور یہ یہاں سے بین بن گیا ہے بس اب آپ نے اس کے اوپر چپکانا ہی ہے ایک سلائی لگانی ہے باقی سارا کام ہو چکا ہے ہمارا ہم نے پورا کام کر لیا ہے یہ آپ نے سلائی یہ والی چیز جو ہے وہ دھیان رکھ کے کرنی ہے یہاں پہ آکے آپ کا باقی پہلا بھی کام بہت مین تھا پورے کا پورا یہ کام مین ہوتا ہے پوری کمیز کو اس کی شکل یہ بین ہی بناتا ہے باقی تو کیونکہ آپ گلہ لگاتے ہیں گلہ اچھا ہوگا تو آپ کی کمیز اچھی لگے گا کہ آپ باقی تو ٹپٹا لے کے تو گلہ چھپی جاتا ہے ایسا ہاں بندوں کا نہیں چھپتا ٹھیک ہے مردوں کا نہیں چھپتا اسی لیے تو مردوں کے گلے پر اتنی محنت ہو رہی ہے خواتین کا گلہ تو جی گول والا بناو اور کمیز تیار ہو چکی ہے یہ یہاں پہ آکے یہ دیکھ رہے ہیں ہماری جو ٹیلر ہیں ان کی بھی ہاتھ ذرا وہ سیٹ سی کر کے وہ لگا رہی ہیں تاکہ خراب نہ ہو جائے سیلائی کوئی بھی ہاں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی ہم کیا کر رہے ہیں بہت لمبی ہو چکی ہے ویڈیو چھے منٹ سات منٹ کی ویڈیو ہو گیا آپ بور نہیں ہو رہے ہوں گے سمجھنا ہے آپ نے دیکھ لیں پوری سلائیہ سے آرام رام سے لگانی ہے میں آپ کو سلائی لگا کہ دکھاتی ہوں ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے بس اتنی ہی کافی ہے پھر آپ لوگ جو ہے وہ پریشان ہو جائیں گے اتنی لمبی ویڈیو دیکھنے گے پوری سلائی لگ چکی ہے اب یہ اس کو میں نے سیدھا کر لیا اور اب دوبارہ سے اس کے اوپر ایک سلائی لگے گی یہ یہ دکھائی دے رہی ہو گی آپ کو یہاں پہ ایک اور سلائی یہاں ویڈیبرہ سے لگانی ہے اب یہ سارے کی سارہ آپ کو دکھائی لگا میں جان سے آپ نے اس کو لگانا ہے پوری پوری برابر عبر سلائی رہے گی تو اچھی لگے گی اب یہ کام بہت حرات کرنا ہے میں یہ پوری لگا کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں پوری سلائی ہو گئی دونوں طرف سے پہلے آپ نے ویڈیو پہ لگائی تھی پھر اب اس کو سیدھا کر کے لگائی تھی یہ سلائی لگ چکی ہے اور ہمارا بن تیار ہو چکا ہے میں آپ کو اس کی فرنٹ سائٹ پہ یہ ایک اور سلائی آپ نے لگا نہیں ہے میں نے اس کے ویڈیو آگے سے شروع کی ہے تاکہ یہ ڈبل ہو جائے اور اڈھڑے نہیں اڈھڑے اس کی کٹنگ اب آپ کو دکھائی دے گا اس کا بین یہ چیک کریں پوری کمیز سیار ہوگی ماشاءاللہ سے بہت پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھیں بلکل پروفیشنل لک آ رہی ہے آپ کو زبردست بین لگ چکا ہے آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو پر سندھا ہوگی پلیز ڈو لائک اور سبسکراب